بچو زمین پر رنگنے والا ایک زہریلا کیڑا ہے لیکن اس کے کاٹنے سے زیادہ تر موت واقعہ نہیں ہوتی مگر اس کے کاٹنے کی جگہ پر شدید قسم کا درد ہوتا ہے جو کہ ناقابل برداشت ہوتا ہے اس کے موں کے ساتھ کیکڑے کی طرح دو موچے ہوتی ہیں اس کی بہت سی اقسام ہے اور بچو زیادہ تر سہراؤں نمی والی مٹی پتروں کے نیچے دریاؤں اور نیروں کے کناروں کے ساتھ اور گلے سڑے پتوں اور جانوروں کے گوبر میں رہتا ہے بچو کے متعلق چند دلچسپ حقائق پیش خدمت ہیں بچو چھ دن تک اپنا سانس روک سکتا ہے یہ پانی کی تہہ میں سانس نہیں لے سکتا لیکن وہ اپنی سانس روک لیتا ہے بلے اسے چھ دن وہاں پڑا رہنے دو وہ سانس نہیں لے گا لیکن زندہ رہے گا بچو شیشے پر نہیں چڑھ سکتا یہ چھ ماہ سے زائد عرصے بینہ کچھ کائے پیئے زندہ رہ سکتا ہے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل فیکٹ بک ڈبل سکس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیر آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بچو کے ڈسنے سے انسان مرتا نہیں مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے یہ بات ٹھیک بھی ہے اور غلط بھی کیونکہ بچو کی زیادہ تر اقسام ایسی ہے کہ ان کے ڈسنے سے انسان مر سکتا ہے بچو زیادہ تر گرمیوں کے مہینے میں باہر نکلتے ہیں اور ان کی دو ہزار سے زائد اقسام ہے بچو بنیادی طور پر کیڑے مکوڑے کاتے ہیں مگر ان کی خوراک بدلتی رہتی ہے چین محقیقین نے بچو کو ساری رات تھنڈی جگہ پر رکھ کر بلکل فریز کر دیا اور اگلے دن اسے سورج کی روشنی میں رکھا تھوڑی دیر بعد جب برف پگلی تو یہ ٹھم ٹھم کرتے چل دئیے بچو مٹی کے بنا نہیں رہ سکتے لہٰذا جن علاقوں میں گھاس کی مقدار زیادہ ہو اور مٹی کم ہو وہاں بچو کا پایا جانا مشکل ہوتا ہے کچھ عرصہ قبل پاکستان کی بلیک مارکیٹ میں کالے بچو کی غیر قانونی خرید و فروغت اروج پر پہنچ گئی تھی جس کے باعث ملک میں اس کی نسل ہی ختم ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق شکار کے حوالے سے سندھ کے سائلی علاقوں کو قلیدی حیثیت حاصل تھی جہاں پر لوگ کام کا چھوڑ کر صرف اور صرف بچو کا شکار کرنے کو ترجیح دے رہے تھے پاکستان میں برون بچو کی نسبت کالے بچو کا شکار زیادہ ہوتا تھا کیونکہ اس میں پایا جانے والا زہر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کالے بچو کی قیمت اس کے وزن کے حساب سے ہوتی ہے مقامی ذرائع کے مطابق بچو کی قیمت سونے کی قیمت سے کئی گناہ زیادہ ہے کالے بچو کی دم میں پایا جانے والا زہر جسے کلورو ٹوکسن کہتے ہیں میں پایا جانے والا امائنو اوکسٹ کینسر کی دوائی کے لیے استعمال ہوتا ہے زہر سے دماغ کے کینسر کی دوائی بنائی جاتی ہے اور پوری دنیا میں کالے بچو سمیت متعدد نسلوں اور رنگوں کے بچووں کی خرید و فروغ کی بلیک مارکیٹ پائی جاتی ہے مبسرین کے مطابق اگر یہ کام اسی طرح جاری رہا تو کالے بچو کی نسل پاکستان میں ختم ہو جائے گی بچو جب کانا کاتے ہیں تو بہت زیادہ خوراک کانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے جسم میں کھانا محفوظ رکھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے جس کو سٹورج آرگن کہتے ہیں جہاں کئی مہینوں تک کھانا محفوظ رہتا ہے جس کو بچو چھے سے بارہ ماہ تک استعمال کر سکتا ہے یعنی دوسرے الفاظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچو بغیر کائے پیئے چھے سے بارہ ماہ تک زندہ رہ سکتے ہیں ایک یہ بات بھی حیرت انگیز ہے کہ چین میں تلے ہوئے بچو یعنی فرائٹ سکورپین ایک روایتی ڈش ہے جس کو چین کے لوگ شوک سے کہتے ہیں اسی طرح چین میں بعض ادویات کے اندر بھی بچو کو پیس کر شامل کیا جاتا ہے مصری انجنئر اور فارماسیس سہرہ میں بچووں کی زہر کی تلاش کا کام کر رہے ہیں جس سے انہیں خاطر خواہ عمدنی بھی ہو رہی ہے بچو کا ایک گرام زہر سات ہزار ڈالر سے زائد میں فروخت ہوتا ہے مصری ذرائع ابلاغ نے مصر میں بچووں کے حوالے سے انجنئر ابو سعود اور فارماسیس نالا عبدالعمید سے گفتگو کی جس میں انہوں نے عجیب و غریب حقائق کا انکشاف کیا ابو سعود نامی انجنئر کا کہنا تھا کہ وہ بچو کو کلپ سے پکڑ کر اس کو بجلی کا کرنٹ لگاتے ہیں تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بچو کا زہر کترے کی شکل میں ٹپکتا ہے پھر اسے ایک چھوٹی سی بوتل میں محفوظ کر لیا جاتا ہے موسیقی